ناظرین ڈامن سیریل گھاٹا کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے رانیہ کی ماں رانیہ کو شادی کا کہتی ہیں تو رانیہ غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ رانیہ آپ حمزہ کی ماں کی طرف باتیں بداشت نہیں کر سکتی پہلے ہی وہ کافی عذیتیں جیل چکی ہے اب مزید نہیں رانیہ اپنی ماں اور حمزہ کو صاف انکار کر دیتی ہے تو حمزہ رانیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو رانیہ حمزہ سے کہتی ہے کہ آپ بکواس ہے یہ میں اب صرف دانش کی بیوہ ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تو حمزہ رانیہ سے کہتا ہے یہ بکواس میں آنٹی کے سامنے بھی کر ساتا تھا وہاں حمزہ کے باپ نے بھی فائنلی کوئی ڈیسی یا لیا وہ حمزہ کی ماں سے کہتے ہیں میں حمزہ کرشتہ لے کر ساجدہ کے پاس جاؤں گا تو حمزہ کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی نہیں ہے حمزہ کا باپ نائلہ سے کہتا ہے بس تو میں عقل کی کمی ضرور ہے اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا پہلے ہی تمہ ہماری وجہ سے ہمارا کافی کچھ نقصان ہو چکا ہے اب میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا اور اب میں خود حمزہ کا رشتہ لے کر آنیا کی ماں کے پاس جاؤں گا ویسے حمزہ کی ماں کے لئے یہ تو سنہ جیسی بہوئی ٹھیک تھی جو ان کو سیدھا کر کے رکھتی وہاں سنہ اپنے باپ کی تلاش میں درب درب پھرتی ہے پھر یوں یہ ایک شلٹر ہوم میں جا کر پوچھتی ہے کہ رشید صاحب ہیں تو آگے سے ملازم بتاتا ہے کہ یہاں تو کافی لوگ رشید کے نام سے ہیں آپ کس رشید کا بوچھ رہی ہیں تو سنہ انہیں بتاتی ہے جن کو فالج کا ٹیک بھی ہوا تھا تو ملازم بتاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بہر گئے ہیں اب یہ بھی کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ رشید صاحب شلٹر ہوم میں اتنے سکون سے رہ رہے ہیں اور اپنے دوست کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں میرے خیال میں اس راما سیریل کو جان بوچھ کر کھینچا جا رہے ہیں ورنہ آپ اس میں کوئی خاص سسپنٹ تو رہا نہیں آپ کا کیا خیال ہے کمرٹ کر کے ضرور بتائیے گا